اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب دوست خیروفیہ سے ہوں گے آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں دوستو ابھی کی جو اپ ڈیٹ ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ علامہ اکبر اوپن یورسٹی میں تین جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں سٹوڈنٹس کو بتانا بہت ضروری تھا تو میں نے کہا ویڈیو بنا کے آپ کو ڈیٹیل سینڈ کر دیتا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اچھا سا لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ ہماری اوصلہ بزائی ہو اور ہم آپ کو اس طرح کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ نے اوپن یورسٹی کی ویب سائٹ تو کئی دفعہ اوپن کی ہوگی گوگل میں آپ آئیو لکھ ہوں گی آپ کے سامنے اوپن کا نام آ جائے گا اور ہم اگر اوپن یورسٹی تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو ان کی مین جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی آپ کو ون بے ون میں اپ ڈیٹس دیتا ہوں سب سے پہلی اپ ڈیٹس یہ ہے کہ ورکشاپ کے حوالے سے انفرمیشنز کو سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے تو ورکشاپ کا شیڈول بھی دیا گیا ہے فیس ٹو فیس ورکشاپ ہے بی ایڈ کی ورکشاپ جو ہے اس کی یہ سمری دی گئی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو واقعی ہے ورکشاپ وہ آپ شیڈول وہ جہاں سے چیک کریں آپ کلک کریں یہاں پہ اپنی سٹوڈنٹ آئی ڈی دیں یا رجیسٹیشن نمبر دیں تو آپ کو اس طرح سے معلوم ہو جائے گا یہ ورکشاپ کا ہو گیا اب دوستو چلتے ہیں آپ کے جو ہے وہ اسینمنٹس کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا جہاں سے آپ اسینمنٹ کا دیکھ سکتے ہیں اب دوستو آیا آپ کو بتاتا ہوں کہ میٹرک اور ایف اے کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی رول نمبر سلپ آ چکی ہیں لیکن دیکھیں جو سکیجول ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت چینج کی گئی ہے اگر تو انہوں نے رول نمبر سلپ بائیس فروری کے بعد پرینٹ آؤٹ کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر بائیس فروری سے پہلے پرینٹ آؤٹ کی ہے تو ان کو چاہیے کہ دوبارہ ایک دوبارہ چیک کر لیں تاکہ ان کے سکیجول میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو یہ آپ کینلی چیک کر لیجئے گا اگر بائیس فروری کے بعد آپ نے اگر پرینٹ آؤٹ لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہوگی اگر اس سے پہلے آپ نے پرینٹ آؤٹ لیا ہے تو پھر آپ اس کو چیک کر لیں اس کے بعد تھارڈ ون جو ہے وہ آپ کے ایڈمیشن کے حوالے سے ہے میں نے اس دن آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ بی اے بی اے سی بی ایڈ کے ایڈمیشنز اوپن ہیں تو کیونکہ وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا اب یہ باقاعدہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو چکا ہے ایم اے سی پروگرام یہ ہیں آپ کے سامنے ایکنامکس ہے باس کمونکیشن ہے پاک سٹڈی ہے اور باقی آپ دیکھ لیں اسی طرح پوسٹ گریجوئیٹ ڈپرومز ہیں یہ سارے دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں بی اے سی پروگرام جو چار سالہ ہیں یہ سارے پروگرام دیئے گئے ہیں اسلامیاد ہے کاؤنڈنگ فینانس ہے پاکستران سٹڈی ہے اسلامی سٹڈی ہے بی بی اے آپ چک کر سکتے ہیں اس کی بی ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ بی اے ٹیچر ٹریننگ پروگرام جو ہے بی اے ڈیر سالہ ہے ڈھائی سالہ ہے چار سالہ ہے ایم ایڈوکیشن ہے تو آپ یہ سارے دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ماسٹر ایم اے پروگرام ہے آرٹس میں ایم اے اردو ہے ایم کم ہے ٹیفل ہے ریبک ہے ہسٹری ہے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسوسیئٹ پروگرام جو ہے بی اے اب بی اے ایسوسیئٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر ڈیر سٹوڈنٹ اگر آپ بی اے ایسوسیئٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ بی اے ایس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیریکٹ پانچوے سمسٹر میں داخلہ لیں گے ٹھیک ہے تو وہ سٹوڈنٹ جو بی اے ایس نہیں کر سکتے بی اے ایس کی کیونکہ فیز زیادہ ہے تو وہ سمپل بی اے یعنی کہ بی اے ایسوسیئٹ ڈگری کر لیں اس کے بعد وہ پھر بی اے ایس میں ایمیشن لیں تو ان کے چار سمسٹر رہیں گے اس کے بعد چھے ماہ کے جو کورسز ہیں وہ آپ دیکھ لیں ارائبک کورسز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ای کامر سکل اور آن لین کورسز جو ہیں اگر آپ پرائیویٹ اداروں میں دیکھیں تو وہ ہزاروں روپے لے کے تو اس طرح کے کورسز کروا رہے ہیں دیکھیں وی اے ایمازون کا ہے ٹھیک ہے ایمازون پرائیویٹ لیبل ہے تو یہ اس طرح دیکھیں ویرچول پہ ہے ویرچول ٹریڈر ہے شوپ ایف آئی ہے اس کے بعد فیس بک اگر اگر کریں تو بہت مہنگے کورسز ہیں تو علامہ اکبال اوپن یونسٹی کی طرف سے ریزنیبل فیز میں آپ کو یہ سارے کورسز کروا جاتے ہیں تو میری سجیشن ہے کہ جو دوست آن لین ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا پلیٹ فارم اور کوئی نہیں ہے پروفیشنل لوگ ہیں بہترین آپ کو سکل دیں گے تو یہ آپ کے لئے موقع ہے آپ ان میں سے کسی بھی اپنی مرضی کے کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کے لئے یہ فیدہ مند ثابت ہوگی دیکھیں ایم میں ٹیچر ایڈوکیشن ہے سپیشل ایڈوکیشن ہے ان میں آپ جس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ان کا جو ایڈیویلٹی کریٹیریہ ہے وہ بھی دیا گیا ہے ایڈمیشن آپ نے کیسے بھیجنا ہے سارا طریقہ کار ہے اور اس کے جو پیمیٹ ہے وہ آپ جائز گیش یو پیسہ ایزی پیسہ یا کسی بینک جو چار پانچ بینکس ہیں ان کے طرح آپ پی کر سکتے ہیں پھر بھی میرے طرف سے ہمیشہ کی طرح یہ ایک آفر ہے کہ اگر کوئی بندہ داخلہ بھیجنا چاہتا ہے اور اس کو کسی بھی قسم سے کوئی مشکلات پیش ہیں تو وہ میرے ساتھ کمنٹ باکس میں رابطہ کرے میں انشاءاللہ اس کا فارم فیل کر کے ان کو سینڈ بیک کروں گا اور خود بینک میں جا کے فیس جمع کروائیں اور اپنا ایڈمیشن کنفرم کروائیں امید ہے آپ کے لئے یہ ویڈیو اچھی ہوگی فیدہ من ثابت ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اچھا سا کمنٹ کریں تاکہ میری حوصلہ حوضہ ہی ہو اور میں اس طرح کی محنت کرتا رہوں جزاک اللہ اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ